ایک معصوم بچی کے جس کی عمر صرف بارہ سال تھی ایک درندہ صفت انسان ڈیڑھ ماں اس کو اپنی زیادتی کا اور اپنی حوص کا نشانہ بناتا ہے ادھا جڑا چھوٹا دیوار ڈیڑھ مینہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے میری بچیدان بہت 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 مہا گیا گرہ کوئی انصاف نہیں ملنا اس پاکستان بھی جیسا اس پاکستان کی اکھت ایف آی آر درج ہونے کے بعد پورے چھے دن اس ملزم کو آزاد چھوڑ دیا گیا جاتی فرحان نے افسد کتنی دفعہ کیے ہماری آواز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ہماری آواز کے ساتھ آپ کا میزبان ذلکرنین شرازی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے پروگرام جرم کی خبر میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں سیاست دانوں کی بتائی ہوئی ریاست مدینہ کے اندر ہر آئے روز کسی ہوا کی بیٹی کی اسمت دری کا واقعہ دیکھتے ہیں ہم ہر آئے روز کسی زینب کی عزت کو تار تار کیے جاتے دیکھتے ہیں جس طرح میں یہ سوچ رہا ہوں آپ ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہر آئے روز پاکستان کے اندر یہ واقعات کیوں دیکھتے ہیں یہ عزتیں کیوں پامال ہوتی ہیں اگر پاکستان کے اندر انصاف فراہم کرنے والے ادارے عزتوں کو تحفظ دینے والے ادارے جنہیں پاکستان کی عوام ٹیکس دے کر اس لیے تائنات کرتی ہے تاکہ وہ ان کی عزت کی حفاظت کر سکیں تاکہ وہ ان کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں اس معاملے کے اندر جو کیس آج ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر انتظامیہ نے اپنا رول پلے کیا اور کس طرح کا کردار ادا کیا یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین آج کے جرم کی خبر کو سن کر شاید میری طرح آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لالیاں کے اس شہر میں ایک معصوم بچی جس کی عمر صرف بارہ سال تھی یعنی آج سے ڈیڑھ سال قبل اس معصوم بچی کے ساتھ ایک درندہ صفت انسان زیادتی کرتا ہے ناظرین وہ زیادتی ایک دفعہ نہیں بلکہ پورے ڈیڑھ ماں اس کو اپنی زیادتی کا اور اپنی حوص کا نشانہ بناتا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد وہ پولیس کے جس کو تائنات کیا گیا تاکہ وہ ہماری عوام کو تحفظ فراہم کر سکے ایک غریب انسان جو دو وقت کی روٹی پر تو گزارہ کر لے گا لیکن اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو وہ پھر اس چیز پر خاموش نہیں رہے گا آج ہم ایسے ہی ایک گھر میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا گھرانہ موجود ہے کہ جس گھر کی عزت پر کسی نے انتہائی بخوفی کے ساتھ ہاتھ ڈالا اور پھر وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کبھی پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں کبھی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپلیکیشنز دیتے پھرتے ہیں ٹائم لیتے پھرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی انصاف دے یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے عمران خان صاحب سے بھی سوال ہے اور تمام ان حکمرانوں سے میرا سوال ہے کہ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جس قوم کی بیٹی کی عزت کو اتنی بے دردی کے ساتھ پامال کیا جائے اور پھر اس کا کوئی باز پرس بھی نہ کی جائے وہ ایس اچو صاحب کہ جو یہاں پر اس علاقے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے ان کو تائنات کیا گیا تھا وہ انہیں تھانے کے چکر کٹواتے رہے اور انہیں بارہا تاریخیں دیتے رہے کہ آج میں مصروف ہوں کل آ جائیے گا کل آپ کا پرچہ درج کر دوں گا لیکن ناظرین یہ سلسلہ تقریباً ڈیڑھ سال تک چلتا رہا اور ڈیڑھ سال بعد آج سے کچھ روز قبل پولیس ٹیشن لالیاں کے اندر اس کیس اپرچہ درج کیا گیا جبکہ اس معاملے کے لیے ہائی کورٹ نے اور تمام عدالتوں نے بارہا نوٹس جاری کیے کہ اس کی فوراً ایف ای آر درج کی جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے وہ ملزمان جو اتنی پاور رکھتے ہیں کہ انہیں بارہا اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ ابوری زمانت پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسرہ بچی کے والد موجود ہیں ہم ان سے ان پورے واقعے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسرہ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ جب پولیس ٹیشن میں گئے انصاف لینے کے لیے اور ایف ای آر درج کروانے کے لیے تو پولیس کا ریاکشن کیسے تھا پوری تفصیلات آپ ناظرین کو بتائیں میری ایک بچی ہے سلمہ اور میرا دماد اور میری بیٹی وہ میری بچی نہیں کر لیا کیونکہ بیمار سے تے اوڈا جیڑا چھوٹا دیور لیا جاتا دیڑ مینا زیادتی کا نشانہ بناندہ رہا ہوش و باشی زاڑے تودگے دیکھ کے پھر جیسی تھانے گیا تھانے ویچ رپڑے درج کرائی لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا پھر اسی جائش صاحب دے پیش اونہ دے تھروازی جنالی سامنو ملیا کاغذ رپورٹ کروائی ہیں پھر انہوں نے کاغذ ہم دیتے پھر اسی تھانے لیا گیا تھانے آ لے جنال ایسا چھو صاحب نے جی آج کال کار داری سن کوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں پھر اسی جنال بھی انہوں نے سٹیہ لیا لیا جی سٹیہ تو بار اسی جنال پھر لہر آگی کوٹ گیا سنو تو اٹر ملے لے ایف آئی آر دے لیکن ایف آئی آر کٹی گی لیکن انہوں نے پھر بھی اموری زمانت کرا لے ساڑھے نہ کوئی انصاف نہیں ہو رہے ساڑھے امران صاحب دے کے اپیلے کہ کیا اس تو کہ ساڑھے نہ اسے طرح ہوتا رہے گا لہٰذا امران صاحب دے کے ساڑھے اپیلے کہ خدا ہے سانوی کوئی انصاف ملنا چاہیے اسی پاکستانی ہے اگر اسے طرح ہوتا رہے ساڑھے ملک دیا بیٹیوں نے کیا ہوگا لہٰذا میں پورے آپ نے ملک دے کے امران صاحب دے کے ساڑھے اپیلے کے ساتھ انصاف ملنا چاہیے اور ایک میرا بیٹا چھے میری بچیوں نے کوئی تمگیاں لیتا دے دنے مظلوم باپ کے جس کی بیٹی کو انتہائی بدردی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا آج اس ملک کے اندر جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں ہمارے حکمران اس ریاست مدینہ کے اندر یہ مظلوم اپنی بیٹی کے لیے اس زیادتی کے لیے انصاف مانگتا پھر رہا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے اس قوم کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے کہ خدا کے لیے میں اور کچھ نہیں مانگتا میں آپ سے رقم نہیں چاہتا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا میں آپ سے صرف انصاف کا سوال کرتا ہوں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے حکمران کہ جو بڑی بڑے بنگلوں کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اس وقت ان تک اس مظلوم کی آواز پہنچتی ہے یا پھر نہیں پہنچتی ناظرین ہمارے ساتھ وہ متاثرہ بچی موجود ہے کہ اس وقت جس کی عمر ساڑھے تیرہ سال ہے آپ ذرا خود تفصیل سے ناظرین کو بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کون تھا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے پوری تفصیل آپ بتائیے زیادتی جو ہے آپ کے ساتھ کس دن ہوئی ہے آپ کو یاد ہے واقعہ کہ اس نے بہلا کر اندر لے گیا کیسے کہا اور زبردستی کیا یا اندر اس وقت گھر پہ کون کون موجود تھا پوری ڈیٹیل ضرورت رہی میری پھوکو میری پھوکو جنسی ہے فاطمہ جی وہ تھی اور میرے پھران نے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا اور میری پھوکو تھی اس نے آپ کی بہن نے یہ کہا کہ میرا گھر خراب نہ ہو جائے چونکہ وہ آپ کا بہنو ہی لگتا ہے جس نے زیادتی کیے جی نہیں وہ اس کا بھائی ہے یعنی اس کا وہ دیور ہے اچھا تو انہوں نے اپنا گھر بچانے کے لیے کہا کہ تمہارے سے زیادتی ہو گئی ہے تم خاموش ہو جاؤ کسی کو نہ بتاؤ تو آپ نے پھر کسی کو نہیں بتایا کتنا عرصہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا اور بات خود تک رکھی ہے ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد کس کو بتایا آپ نے پھر میں کارجبائی تھی میں نے امی کو بتایا آپ کی بہن کو یہ سارا پتا تھا پھر سب کو معلوم تھا بچی کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ تفصیل اب ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس ٹائم علم میں کیا چیز ہے بچی نے ان سے کیسے ذکر کیا آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش دس محرم دس محرم کو زیادتی کی دس محرم میری بچی زیادتی ہوئی میں نے زیادتی میری بچی انصاف چاہی دا میرے چھے بیٹی میرے بیٹا میرے بیٹا گھر بیٹے میرے بیٹے دکھا ترہا جان سارا سم نہیں سکھ موسیقی میری مدید میری میری امہ جی آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے کیس لڑنے کے لیے یعنی آپ لفظ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس جو زیورات موجود تھے سونا تھا اپنے والیاں سے کہ گھر دے برٹر کارزہ کڑھا ہے میں آلے کارزہ کڑھا ہے میں نے کل کوہ پیال میں کشتہ دار دی پہی ہے پہ شاید میں رہوائے کا رکارٹ لے کر لوگاں میں بہار کارزہ کڑھا کر لوگا کل میں انٹرہ سودارے لے کر میں کیس لڑی ہے میرے چھے بچی ہیں میرے بڑنا سجی مدودی ہوتا پریشن میں کرایا ہوتا میں علاج کرانا ہوتا سرگو دے گئی اسے مطالبہ ہے تو انصاف کا مطالبہ ہے اور مطالبہ اگر کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ظلم کرنے والے اس درندہ صفت انسان کو جو اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ اس ماں کو اپنی بیٹی کے لیے اپنی اس معصوم بچی کو انصاف لینے کے لیے اپنی اس ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مظلوم ماں کی آواز ہمارے حکمران جو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان تک نہیں پہنچتی تو اقتدار آلہ یعنی خدا اگر خدا کی ذات تک یہ آواز پہنچی تو خدا کی ذات جو کہ انصاف دینے والی ذات ہے اگر وہ ذات خدا چاہے تو یہ حکومتیں یہ ایوان یہ اس ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس وقت انصاف دلانے والے اداروں سے یہ ماں یہ مطالبہ کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے رو رہی ہے کہ اس وقت انہیں انصاف دلائے جائے اور انصاف یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس نے اس معصوم بچی کے ساتھ آج سے ڈیڑھ سال قبل زیادتی کی اس وقت وہ دندناتا پھر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت اس کو حراست میں لیا جائے اور فل فور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے یہ مطالبہ ہے اس معصوم بچی کا بھی اور اس کی مظلوم والدہ کر رہی ہے اس بارہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا یہ واقعہ جو کہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے پیش آیا اور اس واقعے کے بعد بڑی منت سماجت کے بعد بڑی بھاگ دور کے بعد تھانہ لالیا کے اندر اس واقعے کی ریپورٹ درج کی گئی ہے ریپورٹ کو درج ہوئے ہوئے آج کافی دن گزر چکے ہیں یعنی یہ ریپورٹ سولہ تاریخ کو تھانہ لالیا میں درج کی گئی ہے اور ابھی تک اس ریپورٹ کو لے کر پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں ابھی تک ملزم کو پکڑنے کے لیے کوئی چھاپا مارا ہے یا پھر کوشش کی ہے اس تمام تر واقعے کی تفصیلات کو جاننے کے لیے ہم تھانہ لالیا میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور وہاں موجود افسران سے اس واقعے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ تحفظ دلانے والے ادارے سیکیورٹی دلانے والے ادارے اور ہمارے جان اور مال اور ناموز کی حفاظت کرنے کے زنمدار ادارے اس واقعے کے متعلق ہمیں کیا جواب دیتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ زیادتی فرہان نے آپ سے کتنی دفعہ کیے پہلے تفقیت کی نا وہ جان سے میری فپوہ نے کپڑے جلا دیئے فپوہ نے کپڑے جلا دیئے تاکہ ثبوت نہ رہے اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کو مارا پیٹا یا صرف زیادتی کیے نہیں مارا بھی بہت ہے پھر زیادتی بھی کیے ناظرین اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم لالیاں پولیس ٹیشن پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایسے چو صاحب اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے ٹی ایس پی صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے اور تھانے کے اندر ان کے نایاب ہونے کی وجہ سے وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے حسب معمول پولیس نے ہمیں بھی ایک تاریخ دے دی کہ آپ پھر کسی دن تشریف لائیے ہمارے ایسے چو صاحب جب دفتر میں آئیں گے اس دن وہ آپ کو اس واقعے کے متعلق اس کیس کے متعلق ڈیٹیل دیں گے محرر تھانے کے اندر موجود تھے ان سے جب ہم نے اس کیس کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہی تو ان کا یہ فرمانہ تھا کہ یہ کیس جس پر ملزم جو ہے وہ پورا سال سٹے پر آزاد گھومتا رہا اور عدالت کی جانب سے پندرہ تاریخ کو یہ سٹے کینسل کیا گیا اور اس کے بعد جج صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں اس ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے جج صاحب کے یہ ریمارکس دینے کے بعد عدالت نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور وہ یہ تھا کہ اس ملزم کو فل فور گرفتار کیا جائے متاثرہ بچی کے گھر والے یہ نوٹفیکیشن لے کر ایک دفعہ پھر پولیس ٹیشن پہنچے اور پندرہ تاریخ کو جا کر محرر سے درخواست کی کہ ہماری بچی کے ساتھ ہونے والی زیابتی کا مقدمہ درج کیا جائے محرر صاحب نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایف آئی آر درج کر لی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پورے چھے دن اس ملزم کو آزاد چھوڑ دیا گیا اس واقعے کی پوچھ پرت نہیں کی گئی جبکہ ہائی کورٹ کی طرح سے یہ آرڈرز تھے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ان چھے دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے ایک دفعہ پھر بیل کروائی اور بیل کروانے کے بعد آج بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب ایک دفعہ پھر اس متاثرہ بچی کے والدین کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور وہاں پر پھر اس کیس کے اوپر سنوائی ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے آیا پاکستان کی اس بیٹی کو انصاف دیا جائے گا یا پھر ایک اور تاریخ سنائی جائے گی یہ تمام تفصیلات جاننے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج تک کے لئے اپنے میزبان ذلکنین شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بان